اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور پوٹ رہا آج آپ کو دکھائیں گے پوائنٹر ڈرارٹسی ٹریننگ یعنی جو شکاری کتے ہوتے ہیں انہیں ٹرین کیسے کیا جاتا ہے آج پپی ہے یہ آپ کے سامنے اور اس کا نام لوسی ہے آج اس کا فیلڈ میں پہلا دن ہے اور فرس ڈے کے لیے جو ہم ٹریننگ دیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگی یہ بھی تھوڑ دیر میں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس میں بڑے مزے کے سین ہے تین دن چار دن کی ٹریننگ ہے چوتھا دن جو ہے وہ فریلی سے ہم چھوڑتے ہیں فیلڈ میں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے بٹیر خود ٹریس کرتی ہے وہاں تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو ابھی بٹیر چھوڑ دیا گیا اور پوائنٹر نے کیونکہ فس دے ہے تو اسے دکھا کے بٹیر چھوڑنا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایسا ہی چھوڑ دینا ہے تو فس دے کو اس کو دکھا کے چھوڑا ہے اور یہ بڑی اچھا بلڈ ہے انگلیش پوائنٹر تو اس نے بالکل بٹیر کو دیکھ کے اپنی پوزیشن اس نے دیکھے کیسی کر لی ہے اور پوائنٹ کر لی ہے اور یعنی آج کے دن کے لیے یہ پاس ہو گئی ہے بڑے اچھے طریقے سے اس نے ٹریس کر لیا دیکھ کے یعنی جیجمنٹ کرنا ہوتا ہے اس نے اور بڑا اچھے طریقے سے جیجمنٹ کیا ہے اس نے اور اسے تھوڑا سا پھر شاماش دیتے ہیں جب یہ اچھے طریقے سے پوائنٹ کر لیتا ہے اور تو دیر کے لیے اسے بٹیر دکھائیں گے اور یہ بٹیر تھوڑا بندہ ہو گئے تو اسے دیکھ رہی ہے فیلڈے کمپیٹ ہو گیا ہے اور آج اس کا گھترا دے تو دوسرے دن کے لیے جو ٹریننگ ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی اب اسے ہم لیشوارہ ڈال لیں گے پٹہ ڈال دیں گے ایک لمبی سی رسی پٹہ نمہ ہوتی ہے جو اس کے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ نیا ڈاغ ہے کوئی غلطی نہ کرے اگر غلطی کرے تو اسے روک لیے جائے بٹیر سے ڈسٹنس رکھنی ہے تھوڑی تو سیکنڈ ڈے کے لیے اب تیاری مکمل ہے بٹیر کو تھوڑا دور جا کے ہم نے اسے دکھایا تھا لیکن اب اسے دور جا کے پہلے چھوڑیں گے تھوڑا وہ بھاگ لے گا تاکہ اس کی سمیل دردر پھیل جائے پھر اسے پکڑ لیں گے اور پکڑ کے پھر اسے چھپا دیا جائے گا ابھی کیونکہ تھوڑا دوملی ہے بٹیر نے تو اس کی سمیل بھی ہو گئی ہے تو ابھی بٹیر کو ہم ایک ہوردے کی نتیج چھپا دیں گے اس کے بعد ہم پوائنٹر کو فیلڈ میں لے آئیں گے جی ہاں تو ایک سائیڈ سے پوائنٹر کو فیلڈ میں لا رہے ہیں جہاں پہ اس نے تو ایسا بٹیر کو فری کیا تھا گھمہ پھرا تھا وہاں پہ چھوڑیں گے اور وہاں سے پھر وہ اسے ٹریس کرنا شروع کر دے گی پوائنٹرز میں دو قسم کے پوائنٹرز ہوتے ہیں ایک جو ائر سمیل کرتے ہیں اور ایک جو زمین سے ٹریس کر کے سمیل کرتے ہیں اور ایک ایسی ہوتے ہیں جو ائر سمیل بھی کرتے ہیں اور زمین پر ٹریس بھی کرتے ہیں دونوں دونوں کوارٹیاں ہوتی ہیں اس میں تو ابھی اسے اس پوائنٹ پہ لے آئیں ہیں تو اسے اجازت مل گی کہ اب سیچ کرو اس نے یہ سمیل کرنا شروع کر دی ہے اسے پتا چل گیا ہے کہ بٹیر یہاں پہ ہی ہے گئی یہ بٹیر آپ کے سامنے اڑ کے تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے ابھی اسے فری کیا ہے تو اس نے بلکل بڑے اچھے طریقے سے پوائنٹ کر لی ہے بٹیر ایک جگہ پہ چھپ گیا ہے اور یہ بقیدہ فریقے سے پوائنٹ کر کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور بٹیر بھی بلکل اپنے آپ کو چھپانے میں مصروف ہے اس نے بلکل اچھے طریقے سے دیکھا ہوا اسے اور ایک اچھے پوائنٹر کی طرح اس نے بریک لگائی ہے شروع کے دن میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں اچھے پوائنٹر جو ہوتے ہیں وہ اس کی مستی نہیں کرتے تو کچھ جو ہے وہ بڑا تنگ کرتے ہیں اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ کہاں گیا بٹیر ابھی اس نے سمیل پہ جا کے پوائنٹ کر لی ہے اور اب اس نے مکمل طور پہ پوائنٹ کیا ہے کہ بٹیر یہاں پہ ہے تو ایسے تھوڑی شہباش وغیرہ بھی ملے گی ساتھ میں تاکہ اسے پتہ ہو کہ میں نے جو کام کیا اچھا کی ہے ابھی بلکل یہ بٹیر کے اوپر ہے اس نے اچھے طریقے سے پوائنٹ کیا ہوا ہے اور سیکنڈ پر سمجھا ہے وہ آ کے چک کریں گے کہ بٹیر کدھر بٹھا ہوا ہے یہاں یہ دیکھیں پوزیشن اس کی بلکل سٹل ہے ایک جگہ پہ دم بھی اس نے پیڈ روکی تھی ابھی کیونکہ اس نے پکڑ لیا ہے تو اس نے دم میں لانا شروع کر دی ہے اور اس کا آج کا ڈے بھی بڑے اچھے طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکس ڈے اب تھرڈ ڈے ہے یہ تھرڈ ڈے کی ٹریننگ ہے تھرڈ ڈے کی ٹریننگ کے لیے پھر وہی طریقہ استعمال کیا جائے گا لیکن اب بٹیر کو ہم نے گمائیہ پھرایا نہیں ہے بلکہ ڈائرکٹی جان کے چھپا دیا ہے اس پار سر تلے سر ہوئے انتے بارڈی ہوئے خبلیٹ ہوئے تک اس سے انتے بزن پہ ہوئے ابھی بٹیر کو گھانس کی نیسے چھپا دیا گیا تو یہ پوانیٹر ابھی دیکھیں ائر سمیل کرتی ہے یا ٹریس کر کے جاتی ہے اجازت مل کی ایسے کہ چلیں اب آپ دھونا شروع کر دیں جی تو اسے فرن سمیل آگئی ہے اس نے فیل کر لی ہے کہ بٹیر یہ ہنگی پہ ہے کیونکہ ائر سمیل اس کی بہت اچھی ہے اب اس سے پرمیشن ملی ہے کہ جا کے آپ ڈھونڈ لو اور یہ بلکل اس نے ایکوریٹ پوائنٹ کیا ہے جہاں پہ بٹیر چھپا ہوا ہے وہاں ہی پہ جا کے اس نے بلکل پوائنٹ کیا ہے بڑی اچھی اور سنسیبل پوائنٹر رہی ہے یہ بھی کہ نام مجھ سے وہ غلطی ہو سکتی ہے لیکن پوائنٹر بہت اچھی ہے دیکھیں اس کے موں کے سامنے بلکل یہ جو آپ کے ایک چھوٹا سا یہ اس کے اندر ہے بٹیر چھپا ہوا اور نہ ہی تو اس نے اسے موں ڈالا ہے نہ پکڑنے کی کوشش کی ہے اور نہ کوئی ایسی غلطی کی ہے حالانکہ اس کی ٹرینر کا تیسرا دن ہے تو تین دنوں میں یہ بڑے اچھے طریقے سے ٹریس کرنا شروع ہو گئی ہے اور یہ بٹیر کو اٹھا لیا جائے گا بھی اور اسے دکھا بھی دیں گے کہ ہم نے چیز پکڑ لیا ہے تاکہ اسے بھی تسلی ہو جائے یہ دکھا دیا ہے اسے بھی تھوڑی تسلی ہو گئی ہے تو میں نے اپنا کام مکمل کر رہی ہے اب اس کا پٹہ تھوڑا لمبا کریں گے تھوڑا گھوم کر لے گی تو آج چوتھا دن ہے جی چوتھا دن میں سے فیڈ میں لے گئے ہیں بقاعدہ جنگلی بٹیر پہ اس نے آتے ہی مون پھلی کی حیث میں بڑا اچھا سمائل کرنی شروع کر دی ہے بڑے باریکی سے جا رہی ہے بلکل اتیاد کر رہی ہے بٹیر اس کے موں کے ساتھ سے بلکل تھوڑا سا پوائنٹ کرنے میں سے مسئلہ ہوا کیونکہ ہیئر سمیل لی تھی اس نے تو یہ دونوں بٹیر ہو گئے ہیں اور یہ سامنے دور جا کے بیٹھ کے اور یہ اس کا ٹرینی کا پروسس کا چار دن کا جو بڑا اچھے طریقے سے سنگ کیا آج بلکل سے اس کے گنے سے پٹا وغیرہ نکال کے بلکل فری جھوڑ دیا گیا ہے اور آپ یہ مزے سے گھوم رہی ہے اپنا کسار کو تلاش کرے گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اپنے کامل سے مجھے روگ آتی گئے گا اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کیلئے مرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کرنا مدبو دیئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ